بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ کیسر بلاغ یوٹیوب چینل اور میں عبداللہ کیسر آج ایک نئے ویڈیو لے کے آپ کی حدمی میں میں آذر ہوا ہوں آج آپ کو لاکڈون کے حوالے سے بارے میں ویڈیو بنا کے دکھائیں گے تو آپ کا پتہ ہی ہے کہ آٹھ دن کا لاکڈون لگا ہوا ہے تو آج لاکڈون کا پہلا دن ہے تو یہ چلتے ہیں آپ کو بزار ڈڈیال کا ویزٹ کرواتے ہیں تو چلتے ہیں جی دوستوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبزی فلکرود وغیرہ کی دکان وہ کھلی ہوئی ہیں اور یہ والی بھی آپ کو کھلی نظر آئیں گی اور کریانہ وغیرہ یہ بھی کھل ہوئی ہے یہ سبزی وغیرہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب دونوں سائٹوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ساری دکانیں بند ہیں یہ جو لاکڈون لگا تھا اس میں ایک حیرت انگیز جو ہے وہ معاملہ دیکھنے کو ملا تھا وہ معاملہ یہ تھا کہ کریانہ بھی بند ہے ٹھیک ہے کریانہ بھی بند تھا اور سبزی والی بھی تمام کی تمام ایک میڈیکل جو تھا وہ اپن تھا اس کے علاوہ تمام جو ہے نا وہ شعبہ جاتے ہیں سبزی ہے فل فروٹ اور کریانہ وغیرہ یہ ٹوٹل جو ہے نا یہ تاجر حضرات انہوں نے دکانیں بند کی ہوئی تھے ہیں آپ بلکل تمام کی تمام دکانیں اس طرح بند ہیں نظر آپ پا رہا ہوگا ہے جہاں پہ بھی کوئی دکان کھلی ہوگی تو وہ کریانہ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی ہے تو باقی تمام جائے نا وہ دکانیں باقی تمام کاروبار اس ٹائم بلکل پند ہیں اپنے دیکھ سکتے ہیں پچھے لاغ ڈاؤن میں کافی رش بھی ہوا کر دیتے لیکن ابھی نہ آپ کو روڑ پہ بھی اتنا وہ رش نہیں ملے گا تو جس طرح کہ آپ بخو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ روڑ بلکل خالی پڑا ہوگا ہے نکا دکا کوئی بندے جو ہیں وہ ضروریات کے مطابق نکلے ہوئے ہیں تو یہ چیز اس دفعہ بہت اچھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ لاغ ڈاؤن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھر میں آرام کرے سکون کرے ہیں اور جس موزی و عباد سے یہ لاغ ڈاؤن لگایا جاتا ہے اسے چھٹکارہ حاصل کیا جائے یہ بٹی چوک کے قریب ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کو تمام کی تمام دکانیں بند ملے گی صرف اور صرف یہی جن کی مطلب ہے کھولنے کی جازت دے گی اس کے علاوہ کوئی دکان نہیں کھولے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی آپ کو صرف اور صرف کریانہ وغیرہ کی دکانیں ملے گی باقی تمام کی تمام دکانیں بند ہیں اور ڈڈیال شہر کی جو شہر ہی ہے نا واقعا ان کے اندر ایک بہت اچھا روئیہ پیش جاتا ہے اور یہ چیزیں یہ لوگ جو ہیں نا یہاں کے ان چیزوں کو بخوبی سمجھتے ہیں اور ایک اچھا روئیہ پیش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لاک ڈاؤن اس کی جو مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس وبا سے بچ جائیں زیادہ رش سے بچیں تاکہ کسی قسم کی کوئی بیماری کا خدشہ نہ ہو اور یہی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے لاک ڈاؤن کا دیکھیں لاک ڈاؤن میں آپ یہی چیز دیکھنے کو پا رہے ہیں اور ہر جگہ پر سناٹا آؤ کو مل رہا ہے یہ بازار آپ کو یہاں پر گزننے کی جگہ نہیں ملتی ٹھیک ہے یہ انار کلی بازار اب یہ انار کلی بازار میں ہنٹر رہیں گے یہاں پر انار کلی بازار میں بلکل بھی بزرنے کی جگہ نہیں ہوتی اتنا رہش ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کی تمام جو دکانیں ہیں پلازیں ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں اور بلکل سناٹا جسا ہے اور یہی چیز یہاں پر کوئی غیر ضرورت کے مطابق نہیں نکلا ہوا ایک اپنی ضروریات کے مطابق کو بندہ نکلا ہوا ایک کا دکا تو یہ رویہ ڈڈیال والوں کا جو رویہ یہ اختیار کرتے ہیں ان کا بہت اچھا رویہ ہے اور جو یہ رویہ اختیار کر کے حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کا بہت ہی اچھا رویہ اور یہ ادھر آپ کو ہم دکھا دیں یہ تمام کی تمام مارکیٹ فلازیں یہ سارے بند پڑے ہوئے ہیں رمضان المبارک بھی آئے ببرکت دن ہے اور رمضان المبارک کے آخری عشرہ جا رہا ہے تو اس کے آخری لمحات ہیں ہمارے پاس یہ تھی جی ڈڈیال کی جھلک ڈڈیال بازار کی لاک ڈاؤن میں جھلک ہم نے آپ کو دکھائی امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو میری ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بل کے بٹن کو بھی ساتھ پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بہت سانی کے ساتھ مل سکے تو تاب تک کے لئے اجازت دیجئے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے اللہ حافظ تو تاب تک کے لئے اجازت دیجئے گا